اسلام علیکم ہماری سب سے پہلی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنے چکنز کے لیے میڈیسنز کا استعمال نہ کرنا پڑے لیکن اگر کچھ امراض ہمارے چکنز کو گھیر لیتے ہیں تو اگلا ہمارا قدم یہی ہوتا ہے کہ ہم کم قیمت اور محصر قسم کی دوا اپنے چکنز کی خوراک کا یا پانی کا حصہ بنا کے اس سے ہم اچھے ریزلٹس لیں تو اس کے حوالے سے اس ویڈیو کے اندر میں ان کم قیمت محصر قسم کی عدویات کا ذکر کرنے والا ہوں جنہیں ہم جڑی بوٹیوں سے اور پلانٹ سے حاصل کرتے ہیں جب بھی اپنے پاس چکنز رکھنے کی پلیننگ کریں تو آغاز میں آپ ان کے ارد گرد جہاں پہ آپ نے چکنز رکھے ہوئے ہیں اس طرح کے پلانٹس لازمی طور پہ لگائیں یہ آپ کے چکنز کی ہیلتھ کے لیے اور ان کی بہترین کارکرگی کے لیے بہت زیادہ ضروری چیزیں ہوتی ہیں تو یہ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں یہ آپ کے خوراک اور عدویات دونوں کے حرجات میں کمی لاتے ہیں یہ میں آپ کو تھائم دکھا رہا ہوں جسے ہم دوپیر بوٹی یا فوٹو لاکہ کا نام دیتے ہیں یہ آپ مختلف اقسام کے جب جگر کو ٹھیک کرنے کے لیے عدویات استعمال کر رہے ہوتے ہیں ٹونی لیور، ایوی لیور، جیٹی پار یا دوسری لیور کی کوئی بھی چیزیں تو اس کے متبادل کے طور پر اپنے چکنز کے میٹابولیزم کو اچھا رکھنے کے لیے خوراک کی طور پھوڑ کے لیے اور جگر کے زبردست طریقے سے کام کرنے کے لیے آپ اس بوٹی کا استعمال کر سکتے ہیں آپ کو مزید کسی دعا کی ضرورت نہیں پڑی اگر آپ اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اپنے چکنز کی خوراک کا حصہ بنانا چاہتے ہیں تو وہ آپ دس گرام فی کلو کے حساب سے استعمال کریں گے اگر آپ رس نکالتے ہیں تو صرف ایک سی سی فی لیٹر کے حساب سے استعمال کرنا یہ انف رہے گا اور اگر آپ اس کا پورڈر بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ آپ پانچ گرام فی کلو خوراک کے اندر شامل کر کے اسے اپنے چکنز کے سامنے رکھتے ہیں غزائی اجزاء کی بہترین طریقے سے توڑ پھوڑ کر کے اپنے چکنز کی خوراک کا حصہ بنانا جسم کا حصہ بنانا یا وہ والے چکنز کے جن کا باڈی ویٹ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے ان کے پیٹ کی چربی کو کام کرنے کے لیے ہم اسے خوراک یا پانی میں شامل کر کے اچھے نتائج لیتے ہیں سب سے بہترین قسم کا فائدہ اس کا آپ کو اس وقت بھی حاصل ہوتا ہے جب آپ کو اپنے چکنز کی بٹھو میں کیلے نظر آتے ہیں چکنز کی کوتے مدافت کو مضبوط رکھنے کے لیے انہیں مختلف اقسام کی بماریوں سے بچانے کے لیے یا پھر اپنے چکنز کے انڈو کے شیل کو مضبوط بنانے کے لیے ہم مورنگا یعنی سوہنجنہ کا استعمال کرتے ہیں یہ ویٹمن سی کا اور پوٹاشیم کا ایک بہترین قسم کا ذریعہ ہوتا ہے ویٹمن سی آپ کے چکنز کو سٹریس سے بچانے کے لیے پوٹاشیم اور ویٹمن سی کا کمبینیشن ان کی ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے بہت سے بیکٹیریا کے مسائل سے مفوض رکھنے کے لیے اور ان کی اچھی نوشنما کے لیے اوہرال بہترین افادیت کا حامل اس چیز کو آپ اپنے چکنز کے خوراک کا لازمی طور پر حصہ بنائیں یہ قدرتی فیڈ سپلیمنٹ ہے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے یا آپ کے چکنز کے میدے کے امراض پیدا ہونا شروع ہو جاتے تو اس صورت میں آپ اس کو جب ریکمینڈڈ ڈائیٹ سے استعمال کرتے ہیں تو آپ کو اپنے چکنز کی صحت اچھی نظر آتی ہے ویٹمن سی پوٹاشیم مضبوط پٹھے کیلشیم آئرن پروٹین بہت سے امائنو ایسٹس کے لہوہ کافی زیادہ اس طرح کے اجزاء ہیں کافی زیادہ اس طرح کے نیوٹرینٹس ہیں جو اس کے اندر شامل ہوتے ہیں انٹی آکسیڈنٹ ہے یہ غزائی اجزاء اس میں دھیر سی تداد میں موجود ہوتے ہیں جو کہ آپ کے چکنز کے لیے ہر لحاظ سے بینیفیشل ہوتے ہیں اگر آپ اسے گیارہ گرام فی کلو خوراک کے ساب سے استعمال کرتے ہیں یا پھر اگر آپ اس کا رس نکال کے پانچ سی سی فی لٹر پانی میں استعمال کرتے ہیں اور پورڈر کی فارم میں آپ اسے چار گرام فی کلو کے ساب سے استعمال کرتے ہیں تو آپ کو یقینی طور پر اچھے نتائج برامد ہوتے ہیں یہ جتنی بھی چیزیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں ساتھ ساتھ بتاتا جا رہا ہوں آپ نے ان کو اپنے چکنز کی خوراک کا حصہ کسی بھی خفتے میں کسی بھی ایک خفتے میں مہینے میں کوئی ایک ہفتہ آپ سلیکٹ کر لیتے ہیں اس ہفتے میں اپنے چکنز کو یہ لگتار چار سے پانچ دنوں کے لیے آفر کرتے ہیں اگر آپ پانی میں استعمال کر رہے ہیں تو خوراک میں شامل نہ کیجئے گا اگر صرف خوراک میں شامل کر رہے ہیں تو اس صورت میں آپ کو اس کا رس وغیرہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے آپ پورڈر فارم میں اسے اپنے چکنز کی ان کی ڈائٹ کا حصہ بنا سکتے ہیں اسے ہم مارخورم کا نام دیتے ہیں یا اسے زینیا مروہ یا نازبو کا نام دیتے ہیں یہ آپ کو قریبی نرسری سے یا آپ کے پنڈوں میں دہات میں بہت آسانی دستیاب ہو جاتا ہے سبزے کی فارم میں آپ اسے تیرہ گرام فی کلو کے ساب سے اور جوس اس کا تین سی سی فی لیٹر اور اس کا پورڈرہ گرہ بناتے ہیں تو وہ آپ سات گرام فی کلو کے ساب سے استعمال کرتے ہیں یہ جگر کے لیے بہت زبردست چیز ہوتی ہے اگر وہاں پہ چربی کٹھی ہو جاتی ہے یا کوئی دوسرے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں اس پلانٹ کا اس میڈیسنل پلانٹ کا یوز کرنا یہ آپ کو پازیٹیو ریزارٹس دیتا ہے اپنے چکنز کے باڈی ویٹ کے لیے ان کے اندر مختلف اقسام کے مسائل کو ختم کرنے کے لیے جو بیکٹیریل ہوں یا کسی وجہ سے جسم کے اندر فنگس کٹھی ہو جائے اپنے چکنز کا میٹابولیزم اچھا کرنے کے لیے آپ اس طرح کی جڑی بوٹیوں کو اس طرح کے پلانٹس کو اپنے چکنز کی ڈائیٹ کا لازمی طور پر حصہ بنایا کریں ہمارے چوزوں میں بڑے پرندوں میں سانس کے دیر سرے مسائلوں نہ شروع ہو جاتے ہیں اس کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے ہم اس کے لیے وینٹولین یوز کر رہے ہوتے ہیں آرسل ون سوپر مختلف اقسام کی انٹی بوائٹکس کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں مہنگی پڑھ رہی ہوتی ہیں وہیں پہ اگر ہماری یہ حیبٹ ہو کہ ہم اپنے چکنز کی خوراک میں ان چیزوں کو شامل کریں تو یہ انٹی بیکٹیریل کے طور پر انٹی بوائٹکس کے متبادل کے طور پر وٹامنز کے سوس کے طور پر ہمیں دھیر سرے فوائد دے رہے ہوتے ہیں ہمارے چکنز کے ہیلس سٹیٹس کو ان کی جسمانی صحت کو اور ان کی اورال پروڈکشن کو اورال پرفارمس کو بہترین طریقے سے مینٹین رکھے ہوتے ہیں اس لیے ان تمام چیزوں کو یہ جتری بھی میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کے ہنڈر پرسنٹ آپ کو ریزلٹس ملتے ہیں اگر آپ اسی ریکمینڈڈ ڈوز کے ساتھ استعمال کرتے ہیں میں آپ کو ایک کیجی کے ساتھ سے ایک لٹر کے ساتھ سے بتاتا جا رہا تھا کہ ان کی اتنی اتنی ڈوز ہے اگر آپ کے چکنز کا فیڈ انٹیک ایک کیجی سے زیادہ ہے تو اس حساب سے آپ ان کی تداد میں ان کی کوانٹیٹی میں اضافہ کر کے بناتے جائیں لیکن جب بھی کسی چیز کا کوئی رس نکالیں یا جوس نکالیں کوشش یہی کیجئے گا کہ اس کو چوبی سے بتیس گھنٹوں کے اندر اندر آپ استعمال کر لیں کیونکہ اس سے زیادہ جتنی اس کی سٹوریج ہوتی جاتی ہے اتنی اس کی نیوٹریشنل ویلیو اس کے اندر جو غزائیت ہوتی ہے اس میں کم ہی ہوتی جاتی ہے جب آپ اپنے چکنز کے مختلف امراض کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کے اندر مختلف بیکٹیریا کی پرابلمز کو وہ ہمارے چکنز کو سٹریس میں لے کے آ رہے ہوتے اگر ہمارے پاس چوزے ہیں یا ہمارے پاس پٹھیاں ہیں تو ان کی وقتی طور پر کچھ دنوں کے لیے سٹریس کی وجہ سے نشنما رکھ جاتی ہے وقتی طور پر سٹریس کی وجہ سے فینڈیڈیک بھی اتنا بہتر نہیں ہوتا اور اگر ہمارے چکنز پروڈکشن کے اوپر ہیں تو پروڈکشن کے ٹائم پر جیسے ہی آپ انٹی بائیٹی کا کورس مکمل کر چکے ہوتے ہیں تو آپ کو اگ پروڈکشن میں بھی ڈیکلائن نظر آتا ہے آپ واضح طور پر دیکھتے ہیں کہ کال اگر آپ کے پاس تین ٹریس تھی تو آج دو ٹریس پندرہ انڈے ہیں یا دو ٹریس ہیں یہ سٹریس کی وجہ سے ہوتا ہے اور بعض اکاتہ انٹی بائیٹی کا پورا کورس وہ والے چکنز برداشت نہیں کر پاتے کہ جن کا ہیل سٹیٹس یا جن کی ایمینٹی کسی وجہ سے ڈاؤن ہوتی ہے جبکہ اس طرح کے پلانٹس اس طرح کی جڑی بوٹیوں کے استعمال کا کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہمارے چکنز ان کا سٹریس نہیں لیتے بلکہ یہ ان کے لیے ایک فیوریٹ قسم کی ٹریٹ ہوتی ہے صرف فرق کس چیز سے پڑھتا ہے کہ انٹی بائیٹکس جو آپ باہر سے پرچیز کرتے ہیں یا آپ ویٹنری کلینک سے لیتے ہیں کسی آپ کمپنی سے پرچیز کرتے ہیں تو وہ آپ کو ریڈی میڈ فارم میں ملتی ہیں جسٹ آپ نے آکے ڈوز کرکولیٹ کر کے اسے اپنے چکنز کی خوراک کا یا پانی کا حصہ بنا دینا ہوتا ہے جبکہ آپ اس طرح کے پلانٹس کو پہلے اگاتے ہیں پھر آپ نے اس کے ٹکڑے کرنے اگر آپ اس کو سبزہ کی فارم میں استعمال کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اس کا جوس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں آپ کو اس کا ایکسٹریکٹ نہیں کرنا پڑتا ہے تو یہ تھوڑا سا میند طلب کام ہو جاتا ہے لیکن ہے یہ موثر ہے یہ آپ کے لیے کم قیمت پڑتا ہے آپ کو اور آپ کے چکنز کے لیے میاری پڑتا ہے تو دونوں کے اپنی پنی جگہ پر بینیفیٹ سے یہ والی چیزیں یہ جتنے بھی پرڈکٹس آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہو پلانٹس شیئر کر رہے ہو یہ ان کے لیے زیادہ بینیفیشل ہے جن کے پاس نمبر آف چکنز کم ہوتے ہیں اور وہ میڈیسنز کے زیادہ حراجات کو برداشت نہیں کر پاتے اب اس کا دوسرا اہم اور بڑا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ والی چیزیں نہ صرف آپ کی جو عدویات ہیں ان کے حراجات کو کم کر رہی ہوتی ہیں بلکہ ان کے استعمال سے آپ کے چکنز کے اندر انرجی اور کیلوریز کی بھی کمی پوری ہوتی جاتی ہے آپ واضح طور پر نوٹ کرتے ہیں کہ ان کا جو پریویس ڈے میں یا پچھلے ہفتے میں فیڈ انٹیک تھا اس کی نسبت اس ہفتے ان کا فیڈ انٹیک بھی کم ہے ان کا باڈی ویٹ بھی ٹھیک ہے اموات بھی کم ہے اور ان کی اور جو پرفارمس ہے اور جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں حرکات ہو سکناتیں وہ بھی آپ کو بہت زیادہ امپرووڈ نظر آتی ہیں اس لیے آپ کو وہ والے چکنز ان کا ہیل سٹیٹس زیادہ بہتری نظر آتا ہے جن کو باہر کی جانب ایکسیس ہوتی ہے جو باہر جا کے گاز پوس کو جڑی بوٹیوں میں آگے پیچھے سبزہ میں مو مار رہے ہوتے ہیں وہاں سے دانہ دن کا اٹھا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ کہیں نہ کہیں ان کے لیے کچھ میڈیسنل پلانٹس بھی اویلیبل ہوتے ہیں ان کو اپنی غزہ کا حصہ بنانے کے بعد آپ کے چکنز آپ کو ہیلدی نظر آتے ہیں اب ہمیں چونکہ ان کی پہچان نہیں ہوتی اور یہ نہیں پتا ہوتا کہ کون کون سا پلانٹ اس کی کیا فادیت ہے اس کا کیا نام ہے لیکن ہمارے چکنز اس کو پہلے ہی اپنی جسم کا اپنی خوراک کا حصہ بنا چکے ہوتے ہیں تو یہ جو پلانٹس آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں ان کی تصاویر دیکھ کے اور ان کی ڈوزیز کے مطابق اگر آپ صحیح طرح سے کیلکولیٹ کر کے ان کا ریگولر یوز کرواتے ہیں ہر مہینے میں کسی ایک ہفتے کے دران تو آپ کو دوسری کسی بھی قسم کی میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑتی سن ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ فیڈ زیادہ سٹوریج کی وجہ سے یا اس کے اندر ٹاکسن کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمارے چکنز کا جگر اور اون کے جسم کے باقی اضاء خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اندر فرپوندی کی مقدار اتنا بڑھ جاتی ہے کہ ہم یہ کہتے کہ ٹاکسن کافی زیادہ کٹھا ہو گیا ہے بہت زیادہ یوریٹس بارڈی کے اندر کٹھے ہو گئے ہیں تو ان کو بھی اکٹھا ہونے سے بچانے کے لیے ان کو جسم سے بہترین طریقے سے باہر نکالنے کے لیے یہ اس طرح کے میڈیسنل پلانٹس ہمارے چکنز کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتے ہیں اگر آپ خوراک کے اندر شامل کرنا چاہیں تو اس کے لیے آپ سیکنڈ ٹائم کی یا تیسرے ٹائم کی فیڈ کو سیلیک کریں گے اگر آپ دو ٹائم یا تین ٹائم فیڈ ڈال رہے ہیں اگر آپ پانی میں بھی شامل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کوشش یہی کیجئے گا کہ آپ اسے دن دس بجے کے بعد یا گیارہ بجے کے بعد جو پانی اس کا بھرنے والے دوسرا پانی یا تیسرا پانی اس کے اندر آپ انہیں شامل کریں اس کا ہمیں بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ ان کی باڈی کے اندر یہ غزہ رات کو کٹھی ہوتی ہے یا پھر یہ پانی جس میں یہ میڈیسنل پلانٹس کا جو شامل تھا تو وہ باڈی کے اندر جسم کے اندر صحیح طریقے سے ایکٹ کرتے ہیں انہیں ٹائم ٹھیک ملتا ہے اور پھر رات کو انہیں بٹھے کرنی ہوتی ہیں اور جسم کے اندر ان کی جتنی بھی یہ حرکات و سکناتے ہیں جتنے بھی آرگنز ہیں وہ صحیح طریقے سے بینیفٹ لیتے ہیں اچھے طریقے سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو مجھے پوری امید ہے کہ جس مقصد کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے یہ آپ کے لیے بلکل برپور طریقے سے معاون ہوگا اپنا خیارہ کیے گا اسلام علیکم